تعلقان کے علاقے کا رہنے والا ایک آدمی جس کو شیخ ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ علی کی زیارت کا بے حد شونک تھا راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرکان جانے کی ہمت نہ پڑتی آخر ایک دن شونک زیارت نے اس کو بیتاب کر دیا روخ زیبہ کی زیارت کے لیے سامانے سفر باندھ لیا راستہ کٹھن اور دشوار گزار تھا لیکن وہ ہمت کا پکا تھا کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا ایک طویل سفر کے بعد آخر کار منزل مقصود تک پہنچ گیا شہر خرکان میں آ کر اس نے شیخ ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ علی کے گھر کا پتہ دریافت کیا وہاں جا کر نہایت عدب کے ساتھ دروازے کی زنجیر ہلائی تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے کھڑکی سے جھاک کر پوچھا کون ہے اس نے جواب دیا میں ہوں حضر شیخ ابو الحسن رحمت اللہ علی کی قدم بوسی کے لیے شہر تالکان سے حاضر خدمت ہوا ہوں اس عورت نے کہا وہاں یا درویش بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا جس کے لیے تو نے اتنا طویل اور کٹھن سفر تیہ کیا معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی داڑی سفید کی ہے تمہاری اقل وہ دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے کیا تجھے اپنے وطن میں کوئی کام دھندانا تھا عقیدت من یہ ماجرہ دیکھ کر حقہ بھکہ رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تاہم اس نے حمد کر کے پوچھا کہ حقیقت حال کچھ بھی ہو یہ تو بتائیں شیخ صاحب ہے کہاں چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھم کر آیا تھا اس لیے خاموش رہا عورت نے جواب دیا ارے وہ کہاں کا شیخ اور شہ بن گیا اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے تجھ جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں فساتا ہے اب بھی وقت ہے جہاں سے آیا ہے الٹے پاؤں واپس چلا جا ورنہ اس دگاباز کے چکر میں فس کر تبہا وہ برباد ہو جائے گا نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا وہ بڑا حضرت ہے اس کی زبان اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا اکل مند بھی اس کے فریم میں آ جاتا ہے ان جیسے لوگوں نے تو تقوی اور احکام شریعت کو پسے پشت ڈال دیا ہے آج تو ایک عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے جو سختی سے ان لوگوں کا محاسبہ کرے اب تو شیخ کے متقد کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا چراغ تلے اندھیرہ بی بی شیخ کے انوارے فیوت سے ایک دنیا جگمگا رہی ہے اور ان کی عظمت نے افلاق کی رفعتوں کو چھو لیا ہے چاند پر تھوگنے والا اپنے مو پر ہی تھوگتا ہے کتہ دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا آفتابِ آلمتاب پر لاکھ فون کے مارو وہ کبھی نہیں بجھ سکتا چمگادر رات کے اندھیرے میں اڑنے والی سورج کو نکلنے سے کیسے روک سکتی ہے غرض درویش نے شیخ کی اہلیہ کو ایسی کھری کھری سنائی کہ وہ اپنا سا مو لے کر رہ گئی وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شیخ کا پتہ پوچھنے لگا کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں یہ سنتے ہی وہ راہ حق کا مسافر دیوانہ وار شیخ کی تالاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیئے سمجھ میں نہیں آتا آخر شیخ صاحب نے ایسی بےہدہ بتتمیز اور زبان دراز عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے عجیم معاملہ ہے یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے ایک آگ ہے اور دوسرا پانی ایسے وسوسے آتے بیچارہ گھبرا کر لاحول پڑتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جاگوزی کرنا نادانی ہے انہی سوچوں کا تانہ بانہ بنتا چلا جا رہا تھا کہ آخر دل نے کہا کہ اس میں بھی کوئی بھید ہوگا وہ انہی خیالات کی دنیا میں گم تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹ پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گھٹھا لدہ ہوا ہے اور ہاتھ میں سیاہ صاحب کا کوڑا ہے عقیدت مند سمجھ گیا کہ یہی حضر شیخ ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ علی ہیں اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتا شیخ نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا عزیزم اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ اور ان پر دھیان نہ دے ہمارا اکیلہ پن اور جوڑا ہونا نفس کی خوائش کے لئے نہیں ہے اللہ کے حکم کی تکمیل کے لئے ہے ہم اس جیسے سیکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں یہ غفتگو میں نے تیری خاطر کی ہے تاکہ تو بھی بدتمیز ساتھی سے بنائے رکھے تنگی کا بار ہنسی خوشی برداشت کر کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے اللہ تعالی نے مجھے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بدزبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے اگر میں اس کی بری باتیں برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرا متے کیسے ہوتا اگر میرا صبر اس عورت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تو یہ شیر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا دوستو انسان کو ہر حال میں راضی برعضاء الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے صبر کرنے سے ہی عالی مقامات حاصل ہوتے ہیں بے شک دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین